بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اردو فن ٹی وی میں خوش آمدید دوستو لاہور کے علاقے مانگا منڈی میں پولیس کانسٹیبل رعوف کے ڈھیرے پر ایک نوجوان کے ڈانس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان ڈانس کر رہا ہے اور باقی پولیس اہلکار بیٹھ کے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں واقعہ سامنے آنے پر سب انسپیکٹر اشتیاق خان کو موطل کر دیا گیا ہے پولیس کی موجودگی میں ڈانس کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ڈی جی اوپریشن ساجد کیانی نے واقعہ کا نوٹس لیا اور کاروائی کی پولیس کا کہنا ہے کہ سب انسپیکٹر اشتیاق خان کو موطل کر دیا گیا ہے اور دیگر اہلکاروں کو شوکاس نوٹس بجوا دیے گے ان پولیس اہلکاروں میں ہیٹ کانسٹیبل شاہید کانسٹیبل عبدالکریم عمر شکیل عبدالروف عابد اور کانسٹیبل ندیم شامل ہیں لیڈی کانسٹیبل انیکہ سائیما اور لیڈی کانسٹیبل آئیشہ بھی اس وقوع میں شامل تھیں جو کہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھی بھی دکھائی دے رہی ہیں ڈی اے جی اوپریشن کا کہنا ہے کہ تمام افسران انصداد دہشت گردی سکارڈ میں فرائے سر انجام دے رہے تھے اور ایس ایس پی اوپریشن کو واقعہ کی رپورٹ تیار کر کے فرہم کرنے کی ہدایت بھی دے دی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ذابطہ اخلاق کی خلاف برزک کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی اس نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ ڈیرے پر ملازم تھا جب یہ ڈانس کرنے لگا تو تمام پولیس اہلکار وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور اس نوجوان سے ڈانس کرواتے رہے اور ساتھ میں ویڈیو بناتے رہے اور اس کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس کے بعد ان سب پر کاروائی کی گئی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ